اچھا زفرے بھئے انڈیا میں بھی آپ نے کام کیا دیسے بھی آپ انڈیا بھی گئے سٹیج پہ بھی آپ نے کیا پنجابی فلم اور اس کا تجربہ آپ کا کیسا رہا پاکستان اور وہاں پہ آپ نے کیا فرق دیکھا ہے پاکستان میں بھی آپ کام کرتے ہیں وہاں بھی آپ نے کام کیا مین ڈیفرنس کیا دیکھا آپ نے ڈیفرنس یہی دیکھا ہے کہ سب سے پہلے تمہیں تھرٹین پلس بناتے ہیں ٹھیک ہے مطلب آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اس فلم میں کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھرٹین پلس پڑھتے ہو آپ کو پتا چل جاتا ہے ٹھیک ہے وہی چیز ہٹ ہوگی وہی چیز پہ پبلک جائے گی جو پیور فیملی ہوگی تو وہ فیملی فلم بنا رہے ہیں بس ہمارے ہاں اسی اس کی کمی ہے ہمارے ہاں اسی اس کی کمی ہے فلم کی ہے ہی کمی ہے سال چہ دو فلم ہاں ریلیز ہو رہی ہیں بات دوسری یہ ہے کہ میں پہلے بھی کہہ رہا تھا وہ ہر چیز کو بزنس سمجھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے پروفیشنل ہے پروفیشنل ٹھیک ہے ساڑے یہ تھے جیس پڑھوسر دی فلم بیٹو ہو رہے تھے وہ مڑ کے اپنا پرابتی دا دفتر پا لنے ٹھیک ہے کہ جنہوں کے دو چار پائیں دس لاکھر پہ آوے تو پرابتی دا دفتر پا لنے وہ شاہ 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 نہیں دوسری بات کہ میں نے بیس ہزار اپنے بچپن سے لے کے اب تک کہ میں نے بیس ہزار آرٹسٹوں کے موں سے یہ سنا ہوئے جو کہ ہمارے سینئر بھی تھے کچھ ہمارے بڑے بھی تھے کہ نہیں جی نہیں میرے بچے نہیں میرا بچہ ڈاکٹر بن رہے ہے میرا بچہ باہر جا رہے ہے اب سمجھ رہے ہو یعنی کہ ہم نے ابھی تک یہ مانا ہی نہیں ہے کہ یہ کام صحیح ہے اس لئے ہمارے ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ تباہ و برباد ہوئی ہوئی ہے کیونکہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے یا میرا بیٹا ایکٹر بنے ظاہرہ جو آپ کا ایکسپیرنس ہے جو آپ اس کو دے سکتے ہیں بلکل وہ کوئی نہیں دے سکتا اگر اس اس طریقے سے سلسلہ چل رہا ہوتا تو آج ہمارے بچے بھی کر رہے ہوتے یا ہمارے جو جو نیو کمرے وہ بھی کر رہے ہوتے فلم جو ہے وہ بس ایک ہی سٹائل تھا چالیس پنتالیس سال وہ ایک ہی فلم پورے بس کوئی بنی ہے چالیس پنتالیس سال ایک ہی فلم بنی ہے تو وہ جب اللہ بخشے حاجی سلطان رہی صاحب کو جب وہ کہے ہیں تو آہستہ 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 انڈسٹی بھی گئی پھر ایک ٹائم آیا کہ چلو شان آگئے شان صاحب نے آکے فلم ڈسٹری کو تھوڑا سا سیٹ سٹ کیا یہ جو بھی ہے وہ گئے تو اب بلکل ہی مطلب اکی کہنے ہوں کہ چکو بوریاں تھے چکو درییاں تھے رکھو موڑ دیتے نکلی ہے تو نکلی ہے بس پیسے تو ظاہری بات ہے انڈیا میں زیادہ ملتے ہیں لیکن سب کتنا ہوتا ہے بہت زیادہ فرق ہے پاکستانی جو پیسے ملتے ہیں میں کہنا ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے اچھا یہ سوچ بھی نہیں سکتے جنہیں پیسے تھیٹر کے بھی اور مووی کے بھی کوئی بھی رول ہو وہاں پہ نہیں ہاں مووی ابھی تو پچھلی دور میں جب آج سے دو تین سال پہلے بومبے گیا ہوا تھا وہ شو تھا ایک مزاخ مزاخ میں نے تین چار مہینے بومبے میں را فرم سٹی میں وہ شو کیا وہ بھی میں ون کر کے آیا تھا اور ابھی تک کراچی انڈسٹی لاہور انڈسٹی پنجاب کی ایڈیا کے پنجاب کی ایڈیا کے بومبے انڈسٹی یعنی کہ یہی تین چار انڈسٹی ہے اور شکر الحمدللہ میں نے مطلب سب میں کام کیا ہے اور سب میں سے اللہ پاک نے عزت دی یہ نہیں کہ بھی بندہ گوے کے بندہ ہاں بس کام کر کے آگے ایسے نہیں شکر الحمدللہ اپریشیٹ کیا جی اپریشیٹ کیا ہے اور وہ للچائی نظروں سے لوگ دیکھتے تھے کہ یا ایڈا سونا کومیڈی ماشاءاللہ جی